دانت میں سراخ ہے کلہ بھی لگاو ہے بہت درد ہوتی ہے دانتوں کو ایک آج ملتا ہے میرے مہترم بھائیو دانتوں میں کوئی بھی تقلیف ہے کوئی بھی تقلیف ہے دانتوں میں کلہ ہے دانتوں میں سراخ ہے دانتوں میں ٹھٹا گرم لگتا ہے پائروریہ ہے خون بہت زیادہ آتا ہے اس کے لئے کیا کریں میرے مہترم بھائیو سب سے بہترین علاج میں سوا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پہ مشتت نہ جانتا تو میں مسواق کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے یہ مسواق ہر نماز کے ساتھ مسواق اور میرے مطرم بھائیوں مسواق نرمی سے کرو ہمارے ہاں دانتوں کی کھاو اتار دیتے ہیں جس امن سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس امن سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے مسواق نرمی سے کرو نرمی سے کرو پانچوں نمازوں میں جو مسواق کرے گا اس کے دانتوں کا کوئی مسئلہ لے گا اور اس کے ساتھ کچھ طریقے میں بتاتا ہوں بہت ایفیکٹی میں دو اچھ کا ٹکڑا کھیلے کا لو دو اچھ کا ٹکڑا کھیلے کا لو اس کو نرم کرو میش کرو پیسٹ کناو اور برش کے اوپر لگا کے رات اور صبح دو ٹائم اس سے پیسٹ کرو تیسرے نمبر پہ سرسوں کا تیل اور ہرنی مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نمبر ملا کے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے میرے مہتروں بھائی اس سے دانت ساہب کرو پہترین دانت ساہب ہوتے ہیں دانتوں میں درد ہے دانتوں میں کیڑا ہے دانتوں میں پرابلم ہے پھڑکڑی ہے پھڑکڑی اس کو پانی میں ڈان دوں سو دفعہ رائٹ دوں سو دفعہ لیکٹ دوں اس پانی کو میرے مہترم بھائیوں دانتوں کی جلوڑ پر لگاؤ دانت کا دردیوں ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میرے مہترم بھائیوں اجناس کھاؤ ڈرائی پروٹس کھاؤ اور سبزیاں کھاؤ اور دودھ بھی یہ آپ کے دانتوں کو بہت ساف کرتا ہے آپ کے دانتوں کو کالے بھونے ہوئے چنے کو کیسے کھائیں میرے مہترم بھائیوں بھونے ہوئے چنے اندہ سبانو تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے سرکیوں کے اندر کھانے کا سب سے بہترین وقت میرے مہترم بھائیوں صبح پاہ رہے ہیں جب صورت پین پہ نکلا ہوگا ہے آپ نے کوئی بھی ہیلتی چیز کھانی ہے تو بہترین وقت جس کو اللہ نے بہترین کہا ہے وہ صبح کا وقت ہے صبح کے وقت جو وہ خیر و بردت کا وقت پا جاتا ہے تو سب سے بہترین وقت ہے اپنا سب سے بہترین کھانا صبح کے وقت میں کھاؤ اور یہ جو پھل ہیں یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں اس کا کھانے کا بہترین وقت تبہر ہے تبہر ہے تو میں اکثر کہتا ہوں صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھاؤ تبہر کا کھانا تیس فیصد کھاؤ اور رات کا کھانا تس فیصد کھاؤ ہمارے ہاں رواج ہے جتنی اچھی چیزیں رکھتی ہیں جتنی ہیوی چیزیں رکھتی ہیں اس کو رات کو کھائے جاتا ہے اور جب صورت غروب ہو گیا اس کو حدیث سے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی ازان ہونے پہ حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ کیونکہ اکشیاتی کھوڑ دیئے گئے اور جب عشاء ہو جاتی تھی اب اپنے گھر کے جھوٹے دروازے بھی بند کر دیتے تھے اپنے چراغ گھل کر دیتے تھے اپنے پردروں کو اُڑھے دیتے تھے یعنی عشاء کے بعد کچھ خاتے نہیں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی معمول تھا عشاء کے بعد آپ کلام نہیں کرتے تھے آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور میرے مطلب آئیے ہماری یاشیاں کب شروع ہوتی ہیں ہماری ہیوی سب سے بہترین قرائے کب جنتی ہیں مچھلی کب جنتی ہیں برائی فیور میں ہم بیٹھتے گیا کرتے ہیں اس میں کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں وہ طاقت نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کو حضرت کرنے کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے سورج تو گلو پہنچکا رات آرام کے لیے ہے تو بہترین مطلب ہے اب سباب دلو